سو ہاو ڈاز یٹ آل سٹارٹ یہ سب شروع کیسے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے ایک کافلہ آیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اوہ اللہز مسنجر تیل اس آباؤٹ ہاو اٹ آل بگین مطلب کیا تھا شروع میں کیا تھا اور بعد میں کیسے ہر چیز جو ہے تخلیق پائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there was only Allah and nothing except him اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا یعنی اللہ is the source and سبحانہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ's مسنجر صلی اللہ علیہ وسلم said that you know there was a صحابی یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی proof ہوتا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے questions کیا کرتے تھے آگے so when you know people near us if they are asking such questions out of good intentions they want to know we should not shun them ہمیں انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے بھگا نہیں دینا چاہیے ہمیں انہیں آنسٹ کرنا چاہیے ابو رزین رضی اللہ عنہ who was a صحابی he once asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ tell me about how it all began and tell me about the existence of اللہ سبحانہ وتعالی from where he came so prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ there was no air beneath اللہ no air above اللہ and there was just اللہ سبحانہ وتعالی یعنی سبحانہ اللہ کتنی خوبصورت بات ہے اللہ کی عظمت ہے کہ air نہیں تھی matter نہیں تھی space نہیں تھی time نہیں تھی gravity نہیں تھی nothing whatever you can think of physical laws نہیں تھی there was the creator اللہ the source was there and then what happened then everything came into being وہ ہم انشاءاللہ discuss کریں گے کہ chronological order سے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کریٹ ہوئیں so what does it mean it means کہ since there is a creator who is all powerful who has created everything the air the very air that we breathe in and breathe out that is created by اللہ سبحانہ وتعالی so the creation needs اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا لوگوں کو آنسر کرنے کا and he spoke the truth کہ there was اللہ and nothing else but what he wanted to tell them was کہ because اللہ is so powerful that before him there was nothing and he is not created by anything so you guys need اللہ تم اللہ کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہو تم اللہ کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو اللہ سے تم کس طرح سے independent ہو سکتے ہو اللہ سے تم کیسے دور بھاگ سکتے ہو جبکہ اللہ is the source of everything and you know Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that the most truthful poem that has ever been said by any poet سب سے سچی poem جو کبھی بھی کسی poet کے موہ سے نکلی ہے وہ کیا ہے جب ایک poet نے کہا تھا کہ ہر چیز فانی ہونے والی ہے ہر چیز ختم ہونے والی ہے everything is disposable accept اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے آپ سوچ سکتے ہیں let that sink in for a moment کہ ہم کتنے شیر سنتے ہیں ہم روزانہ گانے سنتے ہیں ہم روزانہ جو ہے وہ شیر و شاعری سنتے ہیں جس میں افسرٹ باتیں ہوتی ہیں جس میں جو ہے بے تکی باتیں ہوتی ہیں اور جس میں بہت سا جھوٹ ہوتا ہے سپر فلویس باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچی شاعری اگر کسی پویٹ نے آج تک کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے so how beautiful it is کہ اللہ القیوم اللہ exist کرنے والے اللہ کے لعوہ ہر چیز نے فانی ہو جانا ہے so why do we try to limit اللہ by our own human dimension you know we ask such questions because this is the problem ابو رزین رستالانہو کا یہ جو سوال تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں پر ہے کہاں کا مطلب ہے he is thinking about space okay میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں پر ہیں آپ مجھے ایک address دیں گے وہ address کا مطلب ہے space دے رہے ہیں آپ مجھے okay so when we ask where was Allah or where you know was Allah before creation and what was happening before creation actually ہم اپنی limitation کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو judge کہہ رہے ہیں we are asking about the space whereas Allah جو ہے وہ space سے بری ہے so اسی طرح ایک اور question mind میں آتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ last third part of the night ہوتا ہے روزانہ descend کرتے ہیں پہلے آسمان پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو اپنی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے کوئی ہے کروانا چاہتا ہے کوئی ہے کہ جو وہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں تحجد کے ٹائم پہ سبحان اللہ تو کچھ لوگ اس سوال پوچھیں گے کہ how is it possible اللہ کس طرح عرش سے نیچے آتے ہیں پہلے آسمان پہ پہلے آسمان میں سماتے کیسے ہیں you know and what is the whole procedure again so brothers and sister یہ جو ہمارے سارے سوالات ہوتے ہیں اس طرح کے کہ where is Allah how does Allah سبحانہ وتعالی where is Allah کا تو خیر جواب ہے where was Allah what I mean to say before creation and what was he doing you know and how he comes to the third to the first heaven in the last third part of the night these all questions arise and they don't have any answer you know because we cannot answer them we do not have the knowledge and the required capability to answer that یہ بالکل اسی طرح کہ آپ سو سال پہلے چلے جائیں اور آپ کسی ایسی چیز کو explain کرنا چاہیں اس سو سال پہلے کی resources اور research کے مطابق جو اب exist کرتی ہے you will not be able to do so کیونکہ اس دور میں وہ parameters نہیں ہیں اس دور میں وہ چیزیں ابھی دریافت نہیں وہ laws نہیں وہ theories نہیں ہیں things like that and science is researching researching and one day maybe one day science will and look at this door of prophet sallallam کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ کے نبی sallallahu sallam نے اللہ کو کیسے describe کی اس دعا کے ترجمے پہ غور کیجئے اللہم رب السماوات سبی ورب العرش العظیم اے اللہ جو رب ہے آسمانوں کا سات آسمانوں کا اور جو رب ہے عرش عظیم کا ربنا ورب کل شئین فالق الحب والنو ومنزل التورات والانجیل والفرقان اے زمین کو پھڑنے والے بیچ کو نکالنے والے اور اسمان بنانے والے اور تورات نازل کرنے والے انجیل نازل کرنے والے فرقان یعنی قرآن نازل کرنے والے اعوذ بکا من شر کل شئین انتا خزم بن ناسیتی کہ میں ہر اس چیز سے ہر اس شر سے آپ کی پناہ پکڑتا ہوں جس کی پیشانی اپنے پکڑی ہوئی ہے یعنی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے دعا اللہ مسنجر صلی اللہ میکن اس دیپینڈنٹ ان اللہ سبحانہ و تعالی اور دن دعا گوز سبحان اللہ اللہ مسنجر صلی اللہ اس کہ اللہ آپ اول ہیں آپ آخر ہیں نہ آپ سے پہلے کچھ تھا نہ آپ کے بعد کچھ ہوگا آپ ظاہر ہیں آپ ظاہر ہونے کے بوجود باطن ہیں اور آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور آپ ہر چیز کا حطہ کیے ہوئے ہیں so this is what I mean کہ اللہ ظاہر ہے اللہ باطن بھی ہے اللہ تعالی ہمیں نظر نہیں آرہے لیکن yet in spite of the fact that we can't see اللہ سبحان و تعالی we can feel him we can know he exists we have been told he exists and we can feel his presence so he is ظاہر in that sense right and then he is اول اللہ اول آخر اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوگا یہی اللہ ہے and اللہ is so aware that he knows what goes into the earth and what comes out of it okay اس دعا میں یہ بھی تو ہے بیج کو نکالنے والا آسمانوں کو بنانے والا اور بیج میں سے بیج کو پھاڑ کر وہ نکالنے والا so he knows earth میں کیا جا رہا ہے this is allah he knows everything he knows about our problems and you know so all these questions put aside and just think about these things جو میں نے آپ کو بتائی ہیں and Prophet صلی اللہ he told us a very great thing about Allah سبحانہ و تعالی about two of his attributes inshallah جس کو ہم discuss کریں گے